السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محتم ناظرین سامعین یہ جو آج آپ کی خدرت میں ویڈیو لے کر آیا ہوں یقین جانے اس کو آج دیکھنے کے بعد اپنے حضرت سے یہ عمل سنا ہے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں اب چونکہ رمضان مبارک ہے میں سہری میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں افطار کے اندر بھی یہ عمل کر رہا ہوں اب وہ عمل کیا ہے ادھر آپ یہ غرق غور سے سنتے جائیے گا دیکھیں افطار کے اندر سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ مختلف قسم کے شربت ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کی کولڈنگز رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لئے زہر قاتل ہے یہ ہمیں موت کی طرف دھکیلتے ہیں بلکہ اب جدید ریسرچ بھی اس طرح کی آ چکی ہے کہ کولڈنگز وغیرہ پینا خاص طور پر خالی پیٹ میں یہ آپ کو کینسر کی طرف لے جاتا ہے اس سے کینسر کی خطرات بڑھ جاتے ہیں تو بھئی اس قسم کے آپ لوگ ہرگز کام نہ کریں خاص طور پر ہمارا یہ نوجوان طبقہ ہے یہ تو بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ سب والدین سے میں کہوں گا کہ خدارہ اپنے بچوں پر اور خود پر اس طرح سے کنٹرول کیجئے سادہ پانے کے استعمال کیجئے آج جو میں پانی لے کر آیا ہوں یہ سادہ نہیں ہے بلکہ ایسا پانی ہے کہ یقین جانے آپ کی جسم میں جیسے ہی جائے گا انشاءاللہ انقلاب بربا کر دے گا وہ کیا ہے پانی اب آپ یہ ذرا سنیے گا میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک گلاس پانی اب یہ تو چونکہ میں نے ایک کپ پانی لیا وہ ہے آپ ایک گلاس پانی لے لیں ایک گلاس پانی آپ لے کر آپ نے اتنا فل کرنا ہے اوپر تک آپ فل کر لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور آمین تک پڑھیں اب یہ پڑھنے کے بعد اب طریقہ کار کیا ہے اس کو پڑھنے کا کہ آپ نے مو اتنا قریب لے جانا ہے گلاس کے کہ جب آپ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں چاہے دینی آواز سے پڑھیں یا درمیانی آواز سے پڑھیں آپ اتنا قریب لے جائے اپنے مو کو پانی کے کہ آپ کے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور اس سے جب آپ کے مو سے جب ہوا نکل لے ہو وہ پانی سے ٹکرائے ٹھیک ہے تو اتنا قریب لے جا کر آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ پانی کو سورہ فاتحہ سنا رہے ہو ٹھیک ہے نا اس طریقے سے پڑھیں تو جب آپ یہ سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں گے آمین تک اس کے بعد آپ گلاس رکھ دیں جیسے ہی افتار کا ٹائم ہو خجور لیں اس کے بعد یہ پانی پیئیں سہری میں بھی یہ پانی پیئیں یقین جانے میرے حضرت فرماتے ہیں اب آپ ذرا اس کا فائدہ سن لیں چونکہ حدیث میں جب ایک بات آ چکی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا کا علاج ہے اس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے تو جب حدیث کی بات آ گئی تو ہر قسم کی شک و شبہ کی گنجائشی ختم ہو گئی تو جتنے یقین سے آپ کریں گے کہ میرے نبی کے مبارک زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں یہ بات نکلی ہے کہ جب سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہر بیماری سے شفا ملے گی ہی ملے گی تو میرے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے پانی پیئیں گے تو جو سہت مند ہے وہ مزید سہت مند ہوتا چلا جائے گا اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اگر کوئی بیمار شخص اس طریقے سے پڑھ کر پانی پیے گا تو اس کی بیماری ریورز گھیر لگا دے گی یعنی کہ اس کی بیماری بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ جتنا مسلسل یہ عمل کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مزید سہت مند کرتے چلے جائیں گے اور بیمار کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی بشرتے کے یقین سے آپ یہ عمل کریں الحمدللہ میں خود جب سے میں نے سنا ہے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میں نے آپ سب کو بھی یہ عمل بتا دیا ہے آپ سہری میں بھی یہ عمل کریں اور افطار کے اندر بھی یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور صدق جارے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اللہ کا پیارا اور خوبصورت نام کمنٹ باکس میں لکھتے جائے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کے اظہار کے ساتھ ویڈیو کو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے لازمی لائک کیجئے گا تو دیجئے اسے کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ